ہیلو فرنڈز آج کی اس ویڈیو پر ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا آپ ایک ساتھ کلٹار کو بورون کو اور این پی کے جیرو جیرو پچاس کو آپس میں مکس کر کے پریوگ کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے ہیں تو ہماری جو کسان بھائی ہیں جادہ تر کلٹار کا اپیوگ جڑ سمبندس جو کروپ ہوتی ہیں جیسے لحسن ہے پیاج ہے آلو ہے گاجر ہے ان فسنوں پر ادھکتام کلٹار کا پریوگ کیا جاتا ہے تو کلٹار میں پیکلو بوٹر جول کا کومبینیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی کئی کمپنی جیسے ٹابولی ہے کلٹار ہے لگان جیسے کئی برانڈ پیکلو بوٹر جول کا ہم کو کونٹینٹ دیتے ہیں تو پیکلو بوٹر جول کا استعمال یادی ہم کند بری کروپ پر کرتے ہیں ایک پرکار کا پی جی آر ہے پلانٹ گروت ریگولیٹر یادی ہم پی جی آر کا پریوگ کرتے ہیں تو کندوں کا بکاس اچھا ہوتا ہے اسی ٹائم پورٹیسیم کا بھی یادی ہم اپنی کروپ پر پریوگ کرتے ہیں تو کافی بڑی ماترہ پر کندوں کا بکاس ہوتا ہے ادھک ماترہ پر پھل پھولوں کی شنکے آتی ہیں تو ان پی کے جیرو جیرو پچاس میں نہ کیوال پورٹاس ہے بلکہ اس میں سلپھر کی بھی مطر ہے اسی لئے اس کا نام پورٹیسیم سلپیٹ بھی بولا جاتا ہے این پی کے جیرو جیرو پچاس اور بورون اب بورون کا کام ہوتا ہے چمک کو بڑھانا کوالٹی کو بڑھانا تو بورون کلٹار اور این پی کے جیرو جیرو پچاس کو آپس میں مکس کر کے پریوگ کریں یا پھر نہ کریں یادی آپ کلٹار کا پریوگ اسپری کے بجائے جڑوں کی مادھیہم سے دیتے ہیں ان کونٹینٹ کو تو کافی آپ کو اچھا ریجلٹ پرابت ہوگا یادی لہسون ہے پیاج ہے آلو ہے تو کلٹار کو بورون کو پانسو گرام اور این پی کے جیرو جیرو پچاس کو ایک سا دو کلو گرام کی در سے پریوگ کر سکتے ہیں دو کلو گرام سے لے کے چار کلو گرام لیکن ہم ٹیسٹنگ کرنے والے ہیں کیا ریاکشن تو نہیں ہوگا کیا ان کو آپس مکس کر کے پریوگ کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست سپکمار اور کرنے والے ہیں ایکسپریمنٹ ٹیسٹنگ ویڈیو تو اگر ٹیسٹنگ کے لیے دو لیٹر پانی کافی ہے اس پر ہی ہم ٹیسٹنگ کرنے والے ہیں اور ہم اس پر سب سے پہلے مکش کرنے والے این پی کے جیرو جیرو پچاس یعنی پوٹیسیم سلفیٹ جس میں پوٹاس پچاس پرسنٹ اور سلفر لگ پھل بارہ دستانلہ پانچ پرسنٹ کا کومبینیشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے این پی کے جیرو جیرو پچاس کو ہم گھول لیتے ہیں کئی کسان بھائی ایک سر کومنٹ کرتے رہتے ہیں کہ این پی کے جیرو جیرو پچاس گھولنے پر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس لیے آپ تھوڑا سا اس کو گھول لیجئے اچھے طریقے سے گھول لیجئے تھوڑا سا ٹائم جیرو لگتا ہے لیکن گھول جاتی ہے اس کے بعد ہی آپ اسپری کریں تھوڑا سا ٹھیک طریقے سے وارٹر سیلو اور فٹیلائجر سو ہوتی ہیں تھوڑا سا گھولنے پر ٹائم جیرو لگتا ہے لیکن گھول جاتی ہے اسپیسل انیس انیس جیرو بابن چونتیس ان خاد جلدی گھول جاتی ہیں لیکن جیرو جیرو پچاس تھوڑا سا ٹائم جیرو لگتا ہے گھولنے پر ایسا اس لیے بھائی کیونکہ پوٹاس کو گھولنے پر تھوڑا سا بخت لگتا ہے اب ہم اس پر مکس کرنے والے ہیں بورون کو اب بورون ٹونٹی پرچنٹ والی ہے تو ہم بورون کو اس پر گھول لیتے ہیں یہ ہے بورون جو کی چمک اور کوالٹی بڑھانے کے لیے کافی کارگر ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیل سیم نائٹریٹ کے ساتھ بورون کا یادی آپ پریوںک کرتے تو بہت ہی اچھے ریجلٹ رابط ہوتے ہیں اس کو ہم نے ٹھیک طریقے سے گھول لیا ہے اب جو کسان بھائیوں کی کہ ہم کلٹار کا پریوںک کریں یا پھر نہ کریں تو اب ہم اس پر مکس کرنے والے ہیں کلٹار کو یعنی پیک کلو بھوٹھا جوال ٹونٹی تھری پرسنٹ ایس سی کو ایس سی فارم کی جو دوائییں ہوتی ہیں ٹھیک طریقے سے ہلال لینا چاہیے اور ایکسپائری جو ڈیٹ ہے اس کو جرور دیکھ لیجئے کیونکہ ایکسپائری ڈیٹ والی جو دوائییں ہوتی ہیں کام نہیں کرتی ہیں اور دکاندار ہم کو دے دیتے ہیں تو ایکسپائری ڈیٹ جرور دیکھ لیں ایس سی فارم بالی دوائیوں ہوتی تھوڑا تھا ہلال ہے کلٹار کا جو ڈوج ہے پندر لیٹر پانی میں آٹھ ایمیل آٹھ سے دس ایمیل میکزیمم یعنی آپ جڑوں کی مادھیہم سے دے رہے ہیں تو آپ سو ایمیل ایکڑ اور اسپری کے مادھیہم سے دے رہے ہیں تو ساٹھ سے ستتر ایمیل یعنی پندر لیٹر پانی میں ساٹھ سے آٹھ ایمیل کی در سے آپ دے سکتے ہیں اب ہم اس پار میکز کرتے ہیں کلٹار کو اور ٹھیک طریقے سے پہلے گھول دیتے ہیں تھوڑا سا گھول لینے کے بعد بیٹ کرتے ہیں کہ کیا گھول رییکشن ہو رہا ہے کیا گھول فٹ تو نہیں رہا ہے وہ آپ کے سانت ہم بدلا دیں تو بھائیو این پی کے 0050 پوٹیسیم سلپیٹ کو بورون کو اور کلٹار کو ان تینوں کو آپس میں آپ مکس کر کے جڑوں کے مادھیہم سے پریوں کر سکتے ہیں سپری بھی کر سکتے ہیں تو جو کسان بھائیوں کیونکہ 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 گھول پھٹا نہیں ہے اور بڑھییاں بھی ریجلٹ پرابت ہوں گے ان تینوں کو پریوں کرنے سے بڑھییاں ریجلٹ پرابت ہوں گے یادی آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں دھنوات موسیقی